بلکم بیک ٹو مائی چینل اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آئی ہوپ کے سب ہیپی شپی ہوں گے اور مزہ میں ہوں گے تو جی فلوگ کنٹینو کرتے ہیں اور آپ لوگ میرے ساتھ ہیں الرومنسیا ریسٹورنٹ میں ٹھیک ہے اس کو ریسٹورنٹ ہی بولیں گے ہاں الرومنسیا میں ہے ٹھیک ہے جو عرب کنٹریز والے ہیں وہ تو اس والے ریسٹورنٹ کو بہت اچھے سے جانتے ہوں گے مطام بول لیتے ہیں ٹھیک ہے بہت اچھے سے جانتے ہوں گے اور ہم لوگ فائنلی ادھر پہنچ چکے ہیں بہت ہر ٹائم سے میں وحید کو بول رہی تھی کہ مجھے الرومنسیا کے رائس کھانے ہے الرومنسیا کے رائس کھانے ہے تو یہ نام تھوڑا سا مشکل ہے بولنے میں چلو کوئی بات نہیں آپ لوگوں کو سمجھ تو آگئی ہوگی ٹھیک ہے اب یہاں پہ اتنا کوئی کراؤڈ تھا اتنا رشت تھا کہ ہر جگہ بک تھی ٹھیک ہے بڑی مشکل سے بندے کو جگہ مل رہی تھے ہم لوگ جہاں پہ بھی دیکھ رہے تھے وہاں پہ جوتے ہی پڑے تھے جوتے ہی پڑے تھے پھر فائنلی ہمیں مل گئی جگہ تو جی ویڈیو آپ لوگوں نے اینڈ تک دیکھنے ہیں لائک اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولا چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں نے اینڈ تک دیکھ لینے ہیں سکپ بلکل نہیں کرنا تین منٹ تو آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا میرے ساتھ ہی جڑے رہنا ہے یہ آپ لوگوں کا پیار ہوگا میرے لیے آپ لوگوں کی محبت ہوگی میرے لیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اتنی ایک سائٹیٹ تھی میں اوپر تک دیکھ رہی تھی کہ کیمرے شہنگ برے بھی لگتا ہے اوکے ہیپی بید یہ تو نیت نہیں ہے کوئی ہوں میں کروالی ہوں اچھا اوڈا ایدھر آکھر لے کے جانا ہوں نہیں ہوں داشت کے ہونے اینڈا نمبر ہے ایسے ایسے پر دیکھو کیا کھانا ہے میرے بیٹر کیا کھانا ہے یہ گھرے ہیں یہ گھرے ہیں یہ گھرے ہیں شفیق آمد روٹی کھل گئی اور کھانا ان کا جو مزے کا تھا ٹھیک ہے ایک تھا لہم مندی تھی دوسرا تھا پتہ نہیں کون سے والی تھی مندی تھی کیا مرگی والی مندی تھی مجھے اس کا نام نہیں عربی میں آ رہا اس کو کیا میں بولوں ٹھیک ہے ساتھ میں سیلٹ تھا اورنگ جوز تھے اور کنافہ تھا ٹھیک ہے یہ مٹھائی میں ان کا وہ ایک کوئی سعودی ریش ہے وہ بہت یمی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ جو یہ والی مندی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی اتنی مزے کی نہیں تھی جتنی مندی دوسری مزے کی تھی نا لہم والی وہ تو میں کہتی ہوں کہ نا یم 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 تھی میری طرف سے تو ریکمینڈیڈ ہے جب مرزی جا کے کھائیں اور ان کی ایک چٹنی او مائی کوڈ یار بس جتنی تریف کر لو جتن جھوٹ بولو کہ ہمیں ٹھیک ہے تو جی موسیٰی صحیح ہم پہ رائز کھا رہے ہیں اور میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ جی ہم لوگ الرومانسیا کا کھا رہے ہیں ٹھیک ہے تو جی یہ دیکھیں ہم لوگوں نے سیف چٹ بٹ کر کے نا ٹکا ٹکا کہ ہم لوگوں نے کھایا ہے اور اورنگ جوس بھی فینش کر رہے ہیں ٹھیک ہے مجھے تو ان کا کھانا بے حد پسند آیا ہے ٹھیک ہے تو جی اب ہم لوگ یہاں سے نکلتے ہیں اور پھر چلتے ہیں اور آپ لوگ دیکھیں گے ماشاءاللہ موسیٰی صحیح ہم لوگوں نے فون بھی پکڑا دیئے تھے بھئی بیٹ جو دو منٹ سپون سے بیٹ جو ہمیں کھا لینے دو انہوں نے جیسے بچے کھاتے ہیں ہم لوگ ان کو ساتھی سلیس بٹھاتے ہیں تاکہ ان کو پتہ چلے کیسے کھاتے ہیں ظاہر ہے بچے میسی تو کرتے ہیں میس تو بہت کرتے ہیں لیکن پھر ان کو کھانے کا طریقہ کیسے آئے گا جب تک ہم لوگ ان کو سکھائیں گے نہیں اور وہی تو مطلب اس چیز کے لیے ہوتے ہیں کہ اگر وہ کھا رہے ہیں تو پلیس ان کو کھانے دو اچھا جی یہ ہمارا واپسی کا سفر ہے اور واپسی کا سفر جب بندہ نا اپنے ہسپنڈ کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ میرے ہاتھ پکڑتے ہوتے تھے اب آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں میرا کیوں نہیں ہاتھ پکڑتے پھر خودی شرمیدگی کی وجہ سے ہے نا ان کا ہاتھ پکڑنا پڑتے ہیں اے میرے چھوٹے چھوٹے دکھا جی چھوٹے چھوٹے دکھا اچھا آپ لوگ مجھے بتائیں کہ میں ایسے نکاب کے ساتھ آپ لوگ کے سامنے ہی آ جائے کروں آپ لوگ نے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانے چلے پلے کریں ایسا چلے بلوگ بنائیں بلوگ بنائیں نا پہلے اتنی پجار ہوئے ہیں ایسا کے پاس تو ماما شد کے میرے مٹھے ہیں مٹھے گلاب تو جی یہاں پہ ہاں لوگ افتاری کر رہے تھے سہری بھی کرتے تھے افتاری بھی کرتے تھے لیکن مطلب سوستی اس قدر ہوتی تھی کہ نہ ویڈیو بنانے کا بالکل دل نہیں کرتا تھا بس اس طرح چھوٹی سے ویڈیو بنا لیتی تھی میں کہتی تھی اچھا ایک ہی ولوگ میں سب بتا دوں گی کہ ہم لوگوں نے شبان کے روزے رکھے ہیں الحمدلیلہ اور بس اسی طرح اور یہ ہم لوگ گئے تھے پانڈا کچھ شاپنگ کرنے کے لئے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو جو جو میں بنا کر رکھوں گی بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ کیا کیا بنا رہے ہیں اور یہاں پہ کچھ گیر گیا تھا شاید پتہ نہیں کیا گیرا تھا تو جس کے وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ یہاں سے پیچھے پیچھے ہو جو تو جی یہ نیکسٹ ڈے کا روزہ تھا مطلب تیسرا روزہ تھا جو ہم لوگوں نے رکھا تھا اور اس میں یہ افتاری طرف مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ کباب اتنے مزے کے بنے ہیں کہ بس پھر ہم لوگ لولو میں چلے گئے لولو ہائپر مارکٹ میں وہ تو بھی کافی آفرس لگی ہوئی تھی اور مجھے وہاں سے کچھ لینا تھا تو وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کیا لینا تھا اور پھر مجھے تو ادھر کے سموزیں انگین سموزیں بہت پسند ہیں بہت یمی ہوتے ہیں ان کے جو چکن والے سموزیں ہیں کہ بس لا جواب